مرتضی جعوید عباسی صاحب کیوں نہیں لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف اور مریم نواز فرنٹ پہ آکے اگر اتنا ہی مسئلہ ہے نون لیگ کو تو جی بلکل لیڈ کر رہے ہیں ہمارے وہ صدر ہیں شہباز شریف صاحب اور جن کریسز میں ابھی ہماری جماعت ہے political victimization ہو رہی ہے آپ دیکھیں ان الات میں اگر ہم نکلیں نکلیں اگر ہم ان کی طرح درنے دیں اگر ہم ترکیں بلاک کریں آل پورٹیز کانفرنس کریں تو لوگ کہیں گے یہ اتصاب سے ڈر گئے یہ جو سیاسی انتقام کا اتصاب ہے اس سے ڈر رہے ہیں ہم بالکل اس کو فیس کر رہے ہیں اور بالکل وقت آنے پر نکلیں گے بھی کہاں بہت کم لوگ آپ کے نظر آتے ہیں اب تو پاکستان پیپس پارٹی بھی آپ کے ساتھ ہیں ہم تو قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ تین سال تک جو میڈیا ٹرائل ہوا ہمارے خلاب ہماری لیڈرشپ کے خلاب آج ایک پائی کی کرپشن ثابت کرنے میں یہ دارے ناکام ہے ہم ٹھیک ہے اچھا جو سننے میں آیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کچھ اپنوں کی بے وفائی کا بھی شکوا ہے سر اس میں کتنی سطاقت ہے کچھ اپنوں کی بے وفائی کا بھی شکوا ہے نواز شریف صاحب کو کچھ دل میں ان کے یہ دکھ بھی ہے کچھ درد یہ بھی ہے کہ کچھ اپنوں کی بے وفائی کا بھی شکوا ہے انہیں دیکھیں یہ تو سیاسی بات نہ کریں یہ اس طرح کی بات نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اتصاب ہو اور وقت آنے پہ انشاءاللہ ان کو بڑا تاف ٹائم دے گئے ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہتے ہیں یہ کہیں کہ ہمیں کام کرنے کا موقع ہے سر با سر وہ ٹولہ کہاں ہیں وہ جو کہاں کرتے تھے نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ کہاں ہیں وہ سب لوگ ہیں بلکم ساتھ ہے پچھلے الیکشن کو دیکھیں پاکستان کی بدترین داندلی اور اداروں کی انوالمنٹ کے باوجود جس طرح ہمیں ارائیا گیا وہ آپ کے سامنے ہماری تیس ایک کام ہمارے ساتھ ہے اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر کچھ کہنا چاہ رہی ہے ڈاک سابا جی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا یہ بار بار ہمیشہ ہمارے پر کیوں آ کے یہ تھوپ دیتے ہیں پنامہ لیکس ہم نے لگایا تھا پنامہ لیکس تو انٹرناشنل کو ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ جی میں بات مکمل کریں مقصد یہ ہے کہ سب سے زیادہ ان کا سیکنڈ جی اگر بات آپ بہن رہے تھے تو میں آپ کی دیتے ہیں سنیہ مرزا صاحب منامہ لیکس ہم نے تمہیں لائے تھے ہم نے دس رجائے تو کیوں نہ پروپاگیٹ کرو ایو پروپاگیٹ کرو آپ نے ساری دنیا میں تو بدنامی ہماری ہوئی کہ جی اگر منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور ہمارے لیڈروں نے کی ہے اور ساری دنیا میں بدنامی ہوئی اگر اتنی مسئلہ تھا تو آپ لوگوں نے گارڈین کو اور جو جرمن نیوز پیپر سو کر دینا چاہیے مقصد یہ میں نے ثابت کرنا when I am asked کہ I am guilty about something prove میں نے کرنا ہے ابھی دیکھیں اس وقت ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ کرپشن شوڑ بھی ساروں کی کرپشن دیکھنے چاہیے اور یہ نیب نے پکڑاو ہے نا ہم نے تو نہیں پکڑاو ہے اور نیب نے کیسے پہلے شروع کیا تھے لیکن یہ پوائنٹ پھر ورنہ لوگ ریز کریں گے وہ کہیں گے چھ ماہ میں کوئی کام ہو تو آپ کہتے ہیں ہم چھ ماہ میں نہیں کر سکتے جگر کی پیونتکاری ہوئی وہ چھ ماہ میں ہی کیسے ہو گیا کہ جگر کی پیونتکاری ہوگی کریڈٹ کچھ تو دے نا پاکستان مسلم اگلون شکریہ ایک بات سنیے سار آرہی دیکھیں جی ہم تو کسی ہر بندے کو کریڈٹ دینے کو دیتے تیار ہوتے ان کو منی لانڈرنگ ابھی تو کریڈٹ دے رہے ہیں ہم کو منہ تھوڑی کرنے ہیں یہ تھوڑی انکار کر رہے ہیں کہ انہوں نے ملی لانڈرنگ نہیں کی آپ کہتے ہیں کریڈٹ دینے جھال کریڈٹ دینے بہت شکریہ